ایک بہترین صفوف لے کر حاضر ہوا ہوں یہ صفوف ناظرین ان لوگوں کے لیے بہتی مفید ہے جن کے میدے میں گرانی محسوس ہوتی رہتی ہے یا کھانا کھانے کے بعد کھانا حضم نہیں ہوتا اور بعض لوگوں کو کھٹے بدبودہ اور بدمزہ قسم کے دکار آتے ہیں یہ صفوف ان امراض کے لیے بہتی مفید ہے اس صفوف کے استعمال کرنے سے آپ کی طبیعت ہشاش بشاش ہو جائے گی بہتی آسان نسخہ ہے مختصر اجزاء ہیں اور آسانی سے ملنے والے اجزاء ہیں آپ یہ نسخہ بنائیں انشاءاللہ آپ کے جو میدہ کے امراض ہیں بدوزمی ہے گرانی ہے یا طبیعت بوجر رہتی ہے وہ انشاءاللہ اس صفوف سے دور ہو جائے گی آپ ناظرین چلتے ہیں اپنے اجزاء کی جانب آپ اجزاء بھی دیکھ لیں اور ان کا غزن بھی نوٹ فرمانے دیکھنے اور ان کا غزن بھی نوٹ کرنے یہ جو میرے سامنے سب سے پہلے چیز پڑی ہے یہ ہے پوست سنگ ترہ خوشک یہ آپ نے لینا ہے تین طولہ یہ سوڑا بھیکارب ہے یہ آپ نے لینا ہے دو طولہ یہ نمک سیاہ ہے یہ آپ نے لینا ہے ایک طولہ یہ ناظرین مرچ سیاہ ہے وہ مرچ سیاہ یہ آپ نے لینا ہے دو طولہ یہ ست کو دینا ہے یہ میں نے شاپر میں اس کو ڈال کر رکھا ہوئے یہ ست لیمون ہے دو طولہ لینا ہے یہ اناردانہ خوشک ہے یہ آپ نے ناظرین لینا ہے تین طولہ یہ پپلی ہے یہ آپ نے لینی ہے چھ ماشا یہ سبز الہچی ہے اس کے آپ نے بیج نکال لینے ہیں دو طولہ کی مقدار میں اپنے بیج لینے ہیں ناظرین یہ ست کو دینا ہے یہ آپ نے لینا ہے چھ ماشا ان سب اجزاء کو باریک کر کے صفوف بنا لیں اور ان اجزاء کی مقدار کے برابر کھل وزن کے برابر آپ اس میں مصری یا چینی ڈال کر صفوف بنا لیں یہ صفوف ہے یہ حازمے کے لیے بہت ہی بہترین ہیں اس سے میدے کی گرانی دور ہو جائے گی کھانا کھانے کے بعد جو کھٹے دھکار بد مزہ اور بدبور دھکار آتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے اور طبیعت ہشاش بہشاش ہو جائے گی آپ یہ نصرہ بنائیں انشاءاللہ میدے کے امراض سے آپ کو نجات مل دائیں گے موسیقی موسیقی